اسلام علیکم کلاس باز کیا حال ہے کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں اچھا جی یہ دیکھیں ہمارا پروور باز کا بہت اچھا ہے ہمیشہ سچ بولیں واقعی میں بیٹا اگر آپ اس بات کو اپنے پلے گرہ بھان لیں گے تو ہمیشہ سچ بولنے کا در ڈال کر آپ ہمیشہ مستقل میں کامیاب رہیں گے اور باعزت باوقع رہیں گے آپ کو پتہ ہے جھوٹ بولنے سے انسان کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اس وجہ سے آپ کو ایک جھوٹ کو چپانے کے لیے آگے سے دس جھوٹ بولنے پڑتے ہیں پھر بھی آپ کا وہ جھوٹ سامنے آ جاتا ہے اگر آپ اپنی عادت سچ بولنے کی بنا لیں گے تو آپ کو کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا ٹھیک ہے بیٹا یہ آپ کی نصیت ہے آپ کو پروبر پہ آپ نے یہ بات اپنی ہمیشہ یاد رکھنی ہے اچھا جی بیٹا بودھ ہے سترہ جون ہے دوہزار بیس جماعت کا کام جماعت کام میں نمبر منشہ نہیں کرنا کیوں وہ اس لیے کہ ہم نے بک وک کرنا ہے جب ہمارا بک وک ہوتا آپ کو یاد ہوگا کلاس میں ہم بس یہی رکھتے تھے کہ بک وک ہوا اچھا جی گھر کا کام ہے محورات اشش کرنا تاک اللہ کما کرنا پیٹا محورات کی مجھے کوئی بھی کمپلین نہ ملے محورات آپ کے ایسی ایکٹیوٹی ہے جس کی آپ کو پیکٹس کی ضرورت ہوتی ہے جب پیکٹس کروانی ہوتے تو اس لیے میں آپ کو یہ ہم وک میں دیتی ہوں تاکہ آپ اس کو یہ ایک دفعہ یاد کر لیں لکھ لیں اور آپ کو بتا چلیں محورت ہے کیا ایکچولی محورت کا مین ایشو یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک نمبر ہوتا ہے لہسن کا اور ایک نمبر ہوتا ہے آپ کا میننگ کا تو ایک نمبر ہوتا ہے ورڈ کا ایک نمبر ہوتا ہے میننگ کا اور ایک نمبر پورا آپ کا وڈوینک ہو گیا ہے ایک نمبر ہو گیا ہے سنٹینس کا ٹھیک ہے تو بیٹا آپ نے ہمیشہ اس میں محاورے کو سنٹینس بناتے ٹائم آپ نے محاورہ یوز کرنا ہے میننگ نہیں یوز کرنا میننگ پروپر لکھنا ہے اور آپ نے محاورے کو بک والا ہی لکھنا ہے کیونکہ اس کو آپ کو گرامیٹیکل طور پر سیٹ کر کے دیا گیا ہے نیکو پر ہیں ہے کی مستیک آپ اگر خود بنائیں گے تو ہوگی ادروائس نہیں ہوگی اجا جی کلاس آج ہم نے کرنا کیا ہے آج ہم نے پڑھنا ہے لیسن یہ بہت انٹرسٹڈ لیسن ہے اور بیٹا جی یہ کوئی سٹوری نہیں ہے یہ ریالیٹی ہے اور یہ وہ ریالیٹی ہے جو مسلمان قوم کے لیے آج تک چیلنج بنی ہوئی ہے یہ ایک خواب ہے جو پورا نہ ہونے کے برابر ہے کیا ہے جناب یہ ہے ایک ادارہ اسلامی ممالی کی تنظیم یہ دیکھیں گے یہاں اوائیسی لکھا ہوا ہے اس اوائیسی لکھنے کے بعد اوپر انہوں نے یہاں پر ایک نشان بنا دیا گیا اس نشان کو ہم نیچے دیکھیں گے یہ نیچے انہوں نے لکھ کر اس نشان کی اس ورڈ کی اس ورڈ کا اوپر جو تھا وہ ابریویشن تھا یہاں اس کو انہوں نے ڈیٹیل میں لکھا ہے اس کا مطلب ہے اوائیسی کا مطلب کیا ہوتا ہے ارگنائزیشن آف اسلامی کنٹری ٹھیک ہو گیا اچھا جی یہ کیا تھا یہ اسلامی ممالی کی تنظیم تھی جو مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کی بہتری کے لیے بنائی گئی تھی مگر صد افسوس کہنا پڑے گا کہ یہ جو غیر ممالک ہیں نا انگریز ممالک ان کی جو پاور ہے انہوں نے کبھی بھی مسلمانوں کو یک جا اکٹھا ایک پلئر فارم پر نہیں ہونے دیا ہمیشہ انہوں نے ان میں ایسے ہی کوئی نکے دڑار کوئی نکے پھوٹ ڈال کر رکھیا جس کی وجہ سے یہ کامیاب نہیں ہو سکے اچھا جی دیکھیں پہلا میننگ لکھیں یہاں پر نیک فال اچھا شگن فقدان کمی تنازہ تنازہ کا میننگ ہوتا ہے جھگڑا زخائر کوئی چیز جمع کرنا مقتدر اقتدار رکھنے والا تعقید کا میننگ ہے اسرار اثر انو نئے سرے سے اچھا جی بیٹا جی دیکھیں گے بلکل کورنر سے انگلی رکھیں گے مسلمان قوم دنیا کی ایک واحد قوم ہے واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک جو ایک کلمے سے بندی ہوئی ہے ایک خدا ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک کتاب کے ماننے والوں کو ہمیشہ سے ایک ہی قوم بننے کی تعقید کی گئی ہے اچھا جی کلاس یہ دیکھیں گے یہاں اتنی ڈیر لائن ہے یہ تقریباً بندی ہے اور اس ڈیر لائن میں ہی آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ کتنی بڑی بات مصنف نے رائٹر نے کی ہے وہ کیا وہ یہ کہ مسلمان قوم دنیا کی ایک واحد قوم ہے دیکھیں ہندو ہیں وہ اپنے بوتوں کو پوچھتے ہیں عیسائی ہیں وہ اپنے عیسیٰ علیہ السلام کو کرسچن ہے وہ چرچ میں جا کر ہمی بات کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں باقی دوسری جو قوم ہے مگر مسلمان وہ پاکستان میں ہے ایران میں ہے افغانستان میں ہے عرب میں ہے دنیا کے کسی بھی کونے پر ہے بس ایک یہ اس کی سپیشلیٹی ہے کہ وہ کلمہ بڑھتا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے کہا کلمہ سے بندہ ہوا ہے کون سے سنظیر دیکھئے آپ نے کوئی کبھی کوئی چین آپ نے دیکھئے کہ جس کے کلمہ جس کے مسلمان میں بندی ہوئے نہیں وہ چیز کلمہ ہے جو انسان کلمہ گو ہوگا وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوگا وہ ایک قوم رہے گا اب وہ چاہے پاکستانی ہے ایرانی ہے یا کوئی بھی کہیں پر ہے آگے دیکھیں گے علامہ اقبال نے کہا تھا ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کاشگر آپ کو بتا ہے اس شیر کا کتنا اچھا مقصد ہے ایک ہوں مسلم مسلم کے اوپر لکھیں گے مسلمان حرم کے نیچے لکھیں گے کعبہ پاسبانی کے اوپر لکھیں گے حفاظت دوسری لائن پر آئیں گے نیل نیل ہے دریاء کا نام ساحل سے لے کر تاب خاکے کاشگر تاب خاکے کاشگر کا مطلب ہے کاشگر کی زمین ہے آپ کو بتا اس شیر میں علامہ اقبال نے اتنے اچھے طریقے سے ترجمانی کی ہے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے ایک ہو ایک خانہ کعبہ ہے نا خانہ کعبہ ایک ہمارا وہ گھر ہے جس کی حفاظت جس کی پاسبانی جس کی صفائی جس کی پاکیزگی جس کا تقدس ہر مسلمان پر فرض ہے وہ نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کاشگر دنیا کے ایک ہونے پر دریائے نیل ہے اور دوسرے ہونے پر کاشگر کی زمین ہے تو شاید کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ درمیان میں جتنے بھی ممالک ہیں وہ سب پر جو مسلم ہیں ان پر سب پر واجب ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی تعظیم اور تقریم کریں اچھے جو یہاں سے دیکھیں گے بیسویں صدی کے آغاز اور پہلی جنگ حظیم کے بعد اسلامی ممالک کے اتحاد کی اچھت ضرورت اب لفظ اتحاد کے پر لکھ لیں گے اتفاق اچھت ضرورت پر لکھیں گے بہت زیادہ اچھت کا مطلب ہے بہت زیادہ بہت زیادہ ضرورت محسوس کی گئی اتحاد کے مقصد کے حصول حصول کا میننگ ہے حاصل کرنا حصول کے لئے اسلامی کانفرنس کی تنظیم کی بنیاد رکھی گئی تھی اس تنظیم کے قیام کی تجویز لفظ تجویز کے پر لکھیں گے مشورہ سعودی عرب کے حکمران شاہ عبدالعزیز نے پیش کی تھی اور اس کا پہلے اجلاس انیس سو چھبیس مکہ مکرمہ میں بلائے گیا دوسرا اجلاس انیس سو اکتیس میں ہوا اور بیت المقدس کو اسلامی تنظیم کا صدر دفتر صدر کا مطلب ہے مرکزی صدر دفتر بنانے کا فیصلہ کیا گیا بعض وجوہات کی بینہ پر یہ تنظیم زیادہ عرصے تک متحرک اور فحال فحال نہ رہ سکی اچھا بیٹا جی یہاں پہ دیکھیں گے صدر کا مطلب لکھیں گے مرکزی اور متحرک اور فحال متحرک کا مطلب لکھیں گے حرکت اور فحال کا مطلب لکھیں گے کام نہ کر سکی تہام انیس سو پیسٹ محج کے مبارک موقع پر پیتیس سلامی مالکی ایک سو پیسٹ مقتدی شخصیات مقتدی شخصیات کا پر لکھیں گے صاحب اقتدار شخصیات نے اس تنظیم یعنی اسلام علیکم کی تنظیم کو اس سرنو اس سرنو کا میننگ ہموں پر لکھ چکے ہیں نئے سیرے سے قائم کیا اور یہ تیہ ہوا کہ اس تنظیم اسلامی مالک کے سربراہوں سربراہوں یعنی رہنماؤں کو بھی شامل کیا جائے تاکہ عالم اسلام کے بہمی اختلافات بہمی اختلافات آپس کی مخالفت کے حل اور علاقہ اتنازات علاقہ اتنازات یعنی کہ علاقے کے جھگڑے کا جائزہ لیا جا سکے اچھا جی آگے دیکھیں گے اسی دور میں مصر شام اردن جیسے اسلامی مالک اسرائیل کی اور پاکستان اپنے ہمسائے ملک بھارت کی جاریت لفظ جاریت کے اوپر لکھیں گے ناجائز حملہ جاریت کا شکار بن چکے تھے عراق اور ایران کے تنازے کے ساتھ ساتھ قبرز کا مسئلہ بھی درپیش تھا لفظ درپیش کا میننگ لکھیں گے پیش چنانچہ مکہ مکرمہ میں ہونے والا یہ جلاس پوری مسلم امہ کے لئے نیک فال ثابت ہوا ٹھیک ہے آگے دیکھیں گے بیٹا دی دنیا میں پائے جانے والے مسلم مالک اتحاد کی کوششیں جاری تھی کہ اسی دوران میں ایک غیر معمولی سانیہ پیش آئے اللہ سانیہ کے اوپر لکھیں گے حادثہ اگست انیس سو انہتر میں یہودیوں کے مقبوضہ بیت المقدس میں یہودیوں نے مقبوضہ بیت المقدس میں مقبوضہ کا مطلب ہوتا ہے جس پر قبضہ کیا گیا ہو بیت المقدس میں مسجد اقصہ کو آگ لگانے کی شرمناک حرکت کی شرمناک قابل شرمیز دردناک دردناک کا مننگ لکھیں گے علمناک سانیہ نے پورے علم اسلام کو غم غصے کی کیفیت کیفیت حالت میں مبتلا کر دیا چنانچہ مسلمانوں میں یہ احساس شدہ تک تیار کر گیا کہ دنیا کے تمام مسلم امالی کا ایک پلیٹ فارم پر متحد متحد کا مننگ لکھیں گے اکٹھا اور یکجہ ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے اس کے بعد انیس سو نتر میں مراکش کے شہر عباد میں مراکش کے شاہ حسین کی صدارت میں اسلامی امالی کی تنظیم کا پہلا اجلاس منقض ہوا اس اجلاس میں چوبیس اسلامی امالی کے سربراہان شریک ہوئے تھے اس لیے اس کانفرنس کو پہلی اسلامی سربراہ کانفرنس کہتے ہیں اس تنظیم کا دوسرا اجلاس انیس سو چوہتر میں وزیراعظم میں پاکستان ظلفکار علی بھٹو کی صدارت میں لاہور پاکستان میں منقض ہوا آپ کو پتہ ہے جس وقت یہ اجلاس ہوا تھا لاہور کو ایسے سجایا گیا تھا کہ زندگی میں دوبارہ ایسا نہیں دیکھا گیا اتنی محنت کی گئی تھی پنجاب اسمبلی حال لاہور میں منقض ہونے والے اس اجلاس میں چالیس اسلامی مالک نے شکت کی اب تک کانفرنس کی متعدد متعدد کئی اجلاس منقض ہو چکے ہیں اقوام متحدہ کے بعد اسلامی مالک کی تنظیم دنیا کی دوسری سب سے بڑی تنظیم ہے دنیا میں پائے جانے والے تمام اسلامی مالک اس تنظیم کے رکن ہیں اچھا بیٹر جی اسلامی مالک کی تنظیم کا مرکز دفتر مرکز دفتر اہم دفتر سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہے اس تنظیم کا جھنڈا سبز رنگ کا ہے جس کے وسط وسط کے اوپر لکھیں گے درمیان جس کے وسط میں سفید دائرہ ہے سفید دائرہ میں سرخ خلال سرخ خلال کا مننگ لکھیں گے پہلی کا چاند اور اس کے اوپر اللہ اکبر لکھا گیا ہے اس تنظیم کے تمام اجلاسوں میں عالم اسلام کو درپیش مسائل اور آپس کے اتنازات کے معاملے میں بہمی اتحاد اور یک جاتی یک جاتی کا مننگ لکھیں گے اتفاق پر زور دیا گیا ہے اس کے علاوہ مسلم اقتصادی برادری کی بنیاد ڈالنے سائنسی تحقیق تعلیم کے فروغ اور جدید ٹیکنولوجی کی ترقی کے لیے اشترا کے عمل اشترا کے عمل پر لکھیں گے مل کر کام کرنا پیدا کرنے کی ضرورت بھی محسوس کی گئی مسلم ممالک ایشیا افریقہ اور یورپ کے بریازموں میں موجود ہیں دنیا کے اہم ترین بری آبی اور ہوائی راستوں کے علاوہ دنیا کے خوبصورت وادیاں نہایت اہمیت کے حامل بڑے بڑے پہاڑی سسلے اور مادنی زخائر ان اسلامی ممالک میں موجود ہیں پوری دنیا میں پائے جانے والے زیر زمین تیل کا پچھتر فیصد حصہ مسلم ممالک کی ملکیت میں ہے اس تنظیم کے پاس وسائل کی کمی نہیں اگر کمی اور فقدان کمی کا مطلب بھی فقدان ہی ہوتا ہے اور فقدان کا مطلب بھی کمی ہوتا ہے دونوں ایک ہی جیسے لفظی کٹھے کر دیا گئے ہیں کمی اور فقدان ہے تو اتفاق اور اتحاد کا ہے جو آج تک نہیں ہو سکا اگر اس تنظیم کے پلیٹ فارم پر تمام مسلم ممالک جمع ہو جائیں اور باہم بھی اختلافات اور رنجشوں رنجشوں کا منی لکھیں گے ناراضیوں سے کو ختم کر ڈالیں تو کوئی شک نہیں کہ اسلامی ممالک دنیا کے طاقت اور ترین بلوک کی صورت میں سامنے آئیں گے اسلامی ممالک کی تنظیم ایک مقصد کے حصول کے لئے کوشہ ہے کوشہ کے اوپر لکھیں کوشش کہ مسلمان ممالک مابین مابین کے اوپر لکھیں گے درمیان معاشیتی رجاتی معاشی و اقتصادی رشتوں کا مضبوط بنا کر افام و تفہیم لفظ افام و تفہیم کا میں لکھیں گے صلاح صفائی کی فضا اور محول پیدا کیا جائے مسلمان اور جوانوں کو بعمل مسلمان بنانا مسلم امت مسلم امت مسلمان قوم متحد کرنا کمزور اور مظلوم مسلمانوں کی حمایت کرنا اور مسلمانوں میں معاشیتی اور معاشی توازن پیدا کرنا اسلامی مالی کی تنظیم اہم تین مقاصد ہیں ٹھیک ہے بیٹا جی یہ رائٹنگ نیٹ رکھئے گا فیلنگ بہت اچھی کیجئے گا اس کے ورڈ میں جب ورڈ میں نے لکھوا ہے وہ لکھ کر پیکٹس کیجئے گا اوکی اللہ